یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ لائسنس جو ہے وہ پیسے دے کر بھی بن جاتا ہے ٹریفک پولیس فری آف کاسٹ یہ فائلز پروائیڈ کرتی ہے اپنے کینڈیٹس کو ہمارا فیوچر جو ہے وہ ایچ لاننگ میں ہی ہے ہمیں سیف سٹی کی مدد لینی ہے جتنی ہم کیمرہ اس کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور منتظر میدی صاحب آئین سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم جی والیکم جی والیکم جی والیکم جی والیکم جی والیکم اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ لائسنس جو ہے وہ پیسے دے کر بھی بن جاتا ہے لیکن اگر سسٹم کو دیکھا جائے تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کا ایکچول کوسٹن ہے کہ پیسے دے کے بھی لائسنس بن جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی ایسی بات ہے جس کو ہمارے شہریوں کو سمجھنا پڑے گا جو سارا سمجھانے کا پرپس ہے اگر اس پروسس کو ہی فالو کرنا ہے اور پیسے بھی دینے ہیں تو اٹ ڈزن میک انی سنس آپ کو ٹیسک بھی دینا ہے آپ کی ریکارڈنگ میں موجود ہے اس کے باوجود بھی کچھ سادہ لوگ قسم کے لوگ ہیں جو کچھ ٹاوٹوں کے ٹاوٹوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے لائسنس بنوا دیں اور پھر بھی یہ سیم پروسس فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا لائسنس بنتا ہے اس پہ ہم نے سینکڑوں کے حساب سے ٹاوٹوں کے خلاف کاروائی کی ہے ابھی دو دن پہلے بھی ایک صاحب کو ہم نے پکڑ کے پرچہ ان پہ دیا ہے اور یہ مسلسل ایک آن گوئنگ ایکٹیوٹی ہے جو چل رہی ہے میری شہریوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کو اس پروسس کو فالو ہی کرنا ہے تو پھر آپ پیسے کیوں دیتے ہیں میں اس چیز کی نشاندہ ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹریفک سٹاف کی ابھی تک اس میں انوالمنٹ نہیں پائی گئی جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں جو ہم نے پکڑے ہیں وہ باہر پرائیوٹ لوگ تھے جو فائلیں بیچنے کا کام کرتے ہیں جو اس طرح سے میں یہ بھی بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ٹریفک پولیس فری آف کاسٹ یہ فائلز پروائیڈ کرتی ہے اپنے کینڈیٹس کو اور یہ جو سارا کا سارا پروسس ہے یہ بہت ہی شفاف اور اس کو ہم روز بروز شفاف کر رہے ہیں سر یہ چیز کیسے انشور کی جا سکتی ہے کہ جو سڑک پر ویکل چل رہا ہے ویکل چلانے والے کے پاس لائسنس موجود ہو جی یہ بہت اچھا کوششن ہے ایکچولی جو ہمارا اس وقت بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل ہے اسپیشلی وہ بہت ہی ارزاں قیمت میں موجود ہے اور کسطوں پر لوگ دو ہزار تین ہزار پر ڈاؤن پیرمنٹ کر کے وہ موٹر سیکل حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اتنے سارے موٹر سیکل کو سکس پوائنٹ سیون ملین کے قریب موٹر سیکل اس وقت ہمارے پاس جو ریکارڈڈ ہے فگر وہ فور پوائنٹ سیون ملین کا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موٹر بائک جو روزانہ کمیوٹ کرتے ہیں لاہور ڈسٹک میں باہر سے ریجسٹرڈ ہیں اور وہ ان ریجسٹرڈ اگر ڈال لیں تو یہ سیکس سیون ملین کے قریب ہمارے پاس موٹر بائکر ہیں اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے پاس لائسنس نہیں ہیں ہمارے پاس رینڈم لی چیک کرنے کا تو ہے کہ ہم رینڈم لی چیک کرتے ہیں اور جو لائسنسز کے بغیر چلا رہے ہیں ظاہر ہے ان کا چلان ہوتا ہے اور ان کی جو فائن ہے موٹر وی کلارڈ میں اس کے تحت وہ ان کو ہوتا ہے لیکن اگر ہم سارے ہی موٹسیکلز کو چیک کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پورا ٹریفک کا سسٹم درم بھرم ہو جائے گا اور ہماری شاید کپیسٹی بھی نہیں ہے اتنے زیادہ چلانس کرنے کی اور اگر وہ چلان کریں گے تو ہی ان کرائے بھی بہت زیادہ ہوگا تو ہم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ شہریوں کو انکاریج کیا جائے کہ زیادہ سارے لوگ لائسنسز بنوائیں کیونکہ لائسنس جو ہے وہ definitely ایک sense of responsibility لے کے آتا ہے جب آپ کی جیب میں لائسنس ہوتا ہے تو آپ کچھ ہی بھی رول کی وائلیشن کرتے وہ ڈرتے ہیں اور لائسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو موٹسیکل یا گاڑی چلانا آنا بھی ضروری ہوتا ہے کچھ اشاروں کو ابھی آپ سمجھنے کوش کرتے ہیں کہ سرکل میں جو triangle ہے وہ کیا ہوتی ہے ریڈ اشارے کیا ہوتے ہیں جو گول اشارے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں پر جلتی ہیں تو یہ ہے کہ ہم facilitate کر رہے ہیں زیادہ سادہ اسی لیے میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ ہم اپنی لائسنسنگ کی capacity کو almost double کرنا چاہتے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو capacity ہے per day licenses بنانے کی وہ تقریباً 5000 کے قریب ہے اور ابھی ہم تقریباً 2500 کے قریب لائسنسز بنا رہے ہیں یعنی ہم اپنی capacity سے already کم لائسنسز بنا رہے ہیں یعنی شہری کم آ رہے ہیں اس میں ایک بائیومیٹرک کا سسٹم شروع ہوا تھا جس کی ویسے کچھ شہریوں کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ رہا تھا اس سسٹم کو بھی ہم نے اپگریٹ کی ہے اب شہریوں کو اس سے کوئی ون فورت کے قریب ٹائم لگ رہا ہے سر ایکسپائیڈ لائسنس پہ جو لائسنس ہولڈر ہے ان کو کن کی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں ایکسپائیڈ لائسنس کی جو ویلیو ہے وہ یہی ہے جیسے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے ٹو سیونٹی نائن غفلہ لاپرواہی اور تیز افتاری سے گاڑی چلانا ہے اس کے اس کی بھی اس کے خلاف کاروائی ہوگی جرمانہ بھی اس کو ہو سکتا ہے اور خدا نخاص اگر وہ ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو ثری ٹو انٹی کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے کسی کو اگر وہ پچل دیتا ہے مار دیتا ہے خدا نخاص سا تو ثری ٹو انٹی ٹو کے تحت کاروائی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو اگر لائسنس آپ کے پاس ہوگا تو اس طرح سے لاو اپلیکیبل نہیں ہوتا کچھ ریایتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس ہے ہی نہیں ایکسپائیڈ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپائیڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے ای چلانگ کے آنے کی وجہ سے لاہور میں ٹرافک کے نظام میں کس حد تک بہتری آئی ہے؟ دیکھئے ہمارا فیوچر جو ہے وہ ای چلانگ میں ہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی تب ہی آئے گی جب ایک ایسے آس سسٹم ہو چلانگ کا کہ اس کو کوئی بندہ کوسٹن نہ کر سکے ہر چیز کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہو آپ نے سگنل جمپ کی ہے تصویر موجود ہے آپ اس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے ہمارے شہری ایسا ایسا ایس چیز کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں ایچ راننگ پہ اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس پر ڈیپینڈ کریں گے ہماری انفورسمنٹ بہتر ہوگی اور شہریوں کو چلان کے اوپر گریوینسز بھی نہیں ہوں گے ہماری روڈ کے اوپر جو ٹرافک وارڈن ہے اس کا اور شہریوں کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا تو اس کا فیوچر جو ہے ہمارا یہی ہے سر لائسنس رنیو کروانے کے لیے کیا کوئی آن لائن سہولت موجود ہے لائسنسنگ سینٹر کے اوپر آنا اس لیے ضروری ہے رنیویل کے لیے بھی کہ جن لوگوں کا بائیومیٹرک نہیں ہوا وہاں ان لوگوں کا بائیومیٹرک ہونے فیزیکل اپیرنس کے بغیر لائسنس ایشو نہیں ہو سکتا آپ کا ٹیسٹنگ کے بغیر لائسنس ایشو نہیں ہو سکتا ہم نے یہ کہا کہ ہم سیلیٹیٹ ضرور کریں گے لیکن ہر کوئی ایسا بندہ جس کو ڈرائوین نہیں آتی ہم انس کو ڈرائوین لائسنس نہیں دیں گے سر یہ لائسنس ٹو ڈرائیو ہے لائسنس ٹو کل نہیں ہے سر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ اس میں ریسپونسبل لوگ وہ لوگ جن کو ڈرائوین آتی وہ کوئی بھی ایسا بندہ جس کو ڈرائوین آتی وہ لائسنس کے بغیر نہ ہو لوگوں میں اویرنیس کے لئے کمپینز چل رہی ہیں ہم نے اس کا دائرہ کار تھوڑا سا بڑھا دی ہے اس کو رنگا رنگ تھوڑا سا کی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں ہم پبلک پارکز میں جا رہے ہیں موز میں جا کے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ابھی ہم نے تین دن کی تین چار دف ایکٹیوٹی کی ہے اس پہ بہت اچھا رسپونس آیا ہے اور لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے شاپنگ کرنے آئے ہوئے لائنوں میں کھڑے ہو کے اپنے لینل لیسنس بنوائے ہو ظاہرہ پھر انہوں نے آ کے پکے لیسنس بھی بنایا تو ہم اس میں ایجوکیشن کا جو پرویو ہے جو ٹریڈیشنل تھا کہ ہم سکولوں کالجز میں جا کے لیکچرز دے رہے ہیں دفتروں میں جا کے لیکچرز دے رہے ہیں اس سے بڑھ کے ہم اب جنرل پبلک میں چلے گئے ہیں اور جنرل پبلک کی طرف سے بہت اچھا اس کا رسپانس آ رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بہتر ہوگا ایک اور ہماری جو سیجیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب تک ہم پورا ٹریفک کا موڈیول ہمارے کریکلم میں شامل نہیں ہوگا تب تک بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑوں کو ایجوکیٹ کریں کیونکہ ہمارے بچے بڑے تو بہت الڈسپلنٹ ہو گئے ہیں ان کو روڈ سنس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں کے اوپر یہ قدگنے لگائیں کہ وہ کسی قسم کی ٹریفک وائلیشن نہیں کریں گے سب سے پہلی آواز جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے یا موڈ سے پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کی طرف سے آنی چاہیے کہ جی آپ نے یہ ٹریفک وائلیشن کی ہے تو یہ ہم دونوں طرف سے انفورسمنٹ کی طرف سے بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور جو ہمارا رول ہے ایڈوکیشن اس کو بھی پلے کر رہے ہیں تو کچھ فرق آپ کو نظر آئے گا جب آپ روڈ پر چلتے ہوئے دیکھیں گے تو میجورٹی آف لوگ آپ کو نظر آئیں گے موٹسیکل کا بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو ہلمٹ پینا ہوئے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو درتے ہیں موبائل فون کا یوز کرتے ہوئے سٹریٹ بیلٹ باندھی ہوگی جو باقی ایریاز ہیں جن پہ ہم انفورسمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس میں ہمیں سیف شیٹی کی مدد لینی ہے اور وہ میں نے ریکویسٹ کی ہے جسنا میں نے بتایا کہ جو تمام وائلیشنز ہیں جتنی ہم کیمرہز کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا تھانکیو بھائیو مچ بہت شکریہ